کیا آپ سعودیہ میں مقیم ہیں؟ کیا آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ بیسک انگلش جانتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر کیوں لگتے ہو لائنوں میں؟ کبھی بینکی لائن میں، کبھی سرکاری فیس جمع کروانے کی لائن میں، کبھی اکامہ تجدید کروانے کی لائن میں، اور کبھی جرمانے ادا کرنے کی لائن میں۔ جی ہاں، اب آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں، تکے کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے ہر کام کا آسان حل، کیسے جرمانے ادا کرنے ہیں؟ کیسے پیسے اپنے ملک میں بھیجنے ہیں؟ یا کیسے باقی کام کروانے ہیں؟ اپوائنٹمنٹس کیسے لینی ہیں؟ تاکہ آپ لائنوں سے بچ سکیں، اس کے علاوہ ہر وہ مشکل جو آپ کو پیش آتی ہے سعودیہ میں رہتے ہوئے، اس کا آسان حل، تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور دیکھتے رہیے سعودی انفو جی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی نیشنل ایڈریس جو ہے وہ کیسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں؟ نیشنل ایڈریس انوان الوطنی آج کل جو پرابلم چال رہی ہے سعودیہ میں کہ آپ جب تک اپنا نیشنل ایڈریس ہے اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں آن لائن وہ سعودی پوسٹ میں جا کے سعودی برید جیسے کہتے ہیں یا ڈاخانہ جیسے کہتے ہیں وہاں پہ جا کے اپ ڈیٹ نہیں کرواتے تو آپ کوئی بھی نیا بینک اکاؤنٹ نہیں بنتا اور جو اکاؤنٹ اکسپائر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپ ڈیٹ بھی نہیں ہوتے تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو نیشنل ایڈریس جو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو داخانہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود یہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل کھولیں گے گوگل میں جا کے آپ کہیں گے نیشنل ایڈریس سعودیہ ریبیا آپ لکھیں گے اس کے بعد انٹر کریں گے اس کو سرچ کرنا ہے یہی سیم پروسیجر آپ اپنے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیشنل ایڈریس اوپن کریں گے نیشنل ایڈریس اوپن کرنے کے بعد آپ ریجسٹرڈ یور ایڈریس ٹوڈے آپ ریجسٹرڈ کریں اپنا ایڈریس یہاں پہ اس کے بعد تین قسم کی ریجسٹریشن ہے یہاں پہ تو آپ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ یہ رہے گی ریجسٹریشن آف انڈیویجیول تو آپ individual registration کریں گے اس کے بعد ہے اگر آپ نے already registered آپ کر چکے ہیں اپنے آپ کو تو آپ یہاں پہ اپنے جو بھی آپ کے معلومات آپ نے profile بنائیے معلومات اس پہ دیئے ہیں کسی قسم کی آپ changing کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں changing کریں گے لیکن آپ first time بنا رہے ہیں تو آپ new registration یہاں پہ کریں گے اس کو آپ open کریں گے open کرنے کے بعد end پہ جائیں گے تو یہاں پہ ایک check box ہے اس کو آپ check کر دیں گے ok کر دیں گے agree کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ register individual کر دیں گے اس کے بعد آپ کے یہاں پہ جو ہی آپ اس کو کریں گے ok کریں گے تو یہاں پہ ایک automatically ایک dialogue box آ جائے گا جس میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی جو device ہے اس کی location جو ہے on کرنی ہے تو آپ computer پہ کر رہے ہیں تو آپ سے option پوچھے گا اگر آپ mobile پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کی پہلے ہی اپنے location جو ہے on کر دیں چاہا کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئی ہیں وہ آپ کی location بھی automatic لیتا رہے گا تو یہاں پہ ok کر دیا اس کے بعد region select کرے گا region آپ کا جو بھی ہے میرا region ریاض ہے تو میں ریاض select کروں گا اس کے بعد آگے اس کے مختلف شہر ہیں چھوٹے تو یہاں پہ میرا شہر الخرج ہے میں نے الخرج select کر دی ہے الخرج کے بعد الخرج کا district الخرج میں کون سے area میں میں رہ رہا ہوں تو اس کے لیے میرا area جو ہے وہ البدیہ ہے میں نے البدیہ کو select کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے building number تو یہ آپ کو پاس ایک نظر آ رہا ہے یہاں پہ number اس قسم کا number جو ہے آپ کے ہر building کے باہر ایک green color کی plate لگی ہوتی ہے جس میں 400 کا number لکھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس آپ کے building کے باہر وہ number لگا ہوئے تو آپ وہ number دے دیں اگر آپ کے building پہ number نہیں لگا ہوا تو ساتھ والی building کسی کا بھی آپ number دے دیں آپ کا update ہو جائے گا میں نے یہ number دے دیا اس کے بعد میں اس کو verify address پہ click کروں گا اگر میرا address ٹھیک ہوا تو وہ مجھے verified یہاں پہ کر دے گا verified یہاں پہ verified آ گیا ہے اور یہاں پہ اس نے location بھی بتا دیئے کہ آپ اس location پہ بیٹھے ہوئی ہیں تو میں نے اس کو verified کر دیا اس کے بعد میری باقی information یہاں پہ اس نے show کروا دیئے مجھے جو میں نے اس کو information دی ہے اس کے بعد آپ next جو ہے personal information personal information میں آپ اکامہ number دیں گے اپنا اکامہ number کے بعد آپ سعودی ہیں غیر سعودی ہیں non-sعودی ہیں non-sعودی پہ click کر دینا اس کے بعد آپ کے اکامہ کے expiry date جو ہے وہ کیا ہے اکسپائری date آپ یہاں پہ دیں گے آپ کے اکامہ کے نمبر اور اکامہ کے expiry جو ہے آپ کے جو اکامہ پہ لکھی ہے وہ نہیں ہوتی بلکہ اکامہ کے expiry جو ہے وہ آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے چیک کرنی ہوتی ہے moi.goe.sa کی ویب سائٹ پہ جا کے جس کے لئے دوسری ویڈیو میری موجود ہے how to check expiry date اکامہ کے expiry date وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے لائک کے گھٹے پر کلک کریں تاکہ ہماری حصلا افضائی ہو سکے شیئر کریں ویڈیو کو فیس بک انسٹاگرام ٹوٹر پر تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فیدہ حاصل کر سکے